دوسرا چیلنج ٹیررزم کا ہے اور تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے میں مختصراً وقت کی کمی کے حساب سے صرف ان تین چیلنجز پہ اپنے فیلو سیٹیزنز کو جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس روڈ میپ کے تحت ایک پلان کے تحت ہم ان تینوں چیلنجز کو نپٹیں گے سب سے پہلا چیلنج گورننس کا ہے جناب سپیکر گورننس کا چیلنج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے اس آگسٹ ہاؤس کے ہر ایک ممبر نے اس کے بعد ہماری بلوچستان کی بیروکریسی نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں کب تک ہم اور لوگوں کو مرد الزام ٹھہرائیں گے ہم نے اس گورننس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے اب گورننس کے چیلنج میں کون سے بڑے چیلنجز ہیں اس میں ایڈوکیشن سسٹم کا چیلنج ہے ہم نئے جامعات بنائی جا رہے ہیں ہم نئے کولیجز بنائے جا رہے ہیں ہم نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں وہ سکولز کیا ہیں کیا ہمارے بیٹھے کا کام دیں گے ہم نے گوز سکولز گوز ٹیچرز ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور ایک دو میمبرز نے کہا ایڈوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے غریب عوام کو جو ان کے بچے سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں گرمیوں میں جلستے ہیں ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے اس کے بعد پھر ہائر ایڈوکیشن پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں انفرسٹیکچر موجود ہے پور انفرسٹیکچر ہے دسٹک ہیلتھ کوارٹرز کے ہسپٹلز ہیں دیویجنل ہیڈکوارٹر کے ہسپٹلز ہیں مجھ سے پہلے جن رفقہ نے اس پہ کام کیا ہے ہم اس کو کانٹنیو کریں گے اچھے کام کو کانٹنیو کریں گے اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پابلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اٹلیسٹ دیویجنل ہیڈکوارٹرز میں اس طرح کے ہسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آئے انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے اس کے بعد جو ہماری یوت ہے جناب سپیکر یہ یوت جو ہے وہ بیروزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریان لے کر در پہ در پھر رہا ہے اور اس کا جو فرسٹریشن ہے جو فرسٹریشن لیول ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اپنے یوت کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو سٹینٹن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوت کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے اور یہ جب یوت دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی پاکستان بھر میں آج ہماری یوت جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوت ہے جس میں بڑا پوٹینشل ہے اس یوت کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنیں بلکہ اپنے جو ان کے چولے ہیں جو پیچھے فیملیز ہیں ان کو بھی لک آفٹر کر سکے اور پاکستان کے ایکانومی میں بھی ایک پوزیٹف کردار ادا کر سکے جناب سپیکر آپ کو پتا ہے کہ ایٹین تھہ ہمینمنٹ کے بعد تمام طرز ذمہ داری ہمارے اوپر آئد ہوتی ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے بلوچستان میں کون سا مادنی وسائل ہے جو موجود نہیں بلوچستان کی یوت کے اندر پوٹینشل موجود ہے صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے ہم نے اپنا ٹیکس نیک بڑھانا ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خود مختار ہو جائے بلوچستان اکنومکلی سٹنھن ہو جائے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو سٹنھ ہے جو اکنومک سٹنھ ہے اس نے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ڈرائیو ہوگا بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور ہم اس کے لیے دن رات میند کریں گے ہم ایک لمحہ بھی ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے ایفٹ کریں گے ساری ٹیم ایفٹ کریں گی نئی ٹیم آئے گی یہی دوست آئیں گے پوٹینشل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے جہاں پر ہمارے پاس تین ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں جونئر بیٹھے ہیں ہم مل کے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی اس گورنر کی کرائیسز کو گورننس کی کرائیسز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے محنت کریں گے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب سپیکر بدیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے جناب سپیکر اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائیمیٹ چینج کا ہے کلائیمیٹ چینج جس میں جہاں دنیا میں جو کلائیمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائیمیٹ چینج میں تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا گوادر کا خاران کا جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے اربن فلڈنگ ہوئی ہے میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے اور وہاں سے ڈی وارٹرنگ کریں گے اور تب واپس آئیں گے آخری چیلنج جناب سپیکر ہم سب کو پتا ہے کہ ٹررزم کا ہے جب وائلنس ہوتی ہے جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں تو ریاست کے پاس ریسپونڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں دو ہی ٹول ہوتے ہیں ایک ٹول ہے ڈائلوگ کا اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنز کا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزولف کرنے کے لیے ڈائلوگ پر یقین رکھتی ہے ہم ڈائلوگ کریں گے بار بار کریں گے اور بار بار یہ میسج دیں گے اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو آج پہاڑوں پر ہیں جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنا ہے وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں اور واپس آ کر مین سٹیم کا حصہ ہوں پولٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں پاکستان کے کانسٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدو جہد ہے ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹیم کا حصہ بنیں پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پولیسی دی تھی ہم اس پولیسی کو ریوائیو کریں گے ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں مین سٹیم کا حصہ ہوں واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں بلوچستان کی ترقی میں بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں اور آکے پاکستان کی کانسٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں جناب سپیکر بلوچستان کو جب جب رائٹس ملے ہیں چاہے وہ ون یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا چاہے ایٹین تھہ ہمینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خودمختیاری ملنی تھی یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے قتل و غارت تو ہو سکتی ہے لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے جناب سپیکر لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو تو قانون کی بالا دستی رٹ آف دسٹیٹ اسٹیبلش کرنا کانسٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو معصوم لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں ہم اپنے انفرسٹر کو تباہ ہونے سے روک سکیں ہم اپنے جو آٹریز ہیں ہماری جو ہائی ویز ہیں نیشنل ہائی ویز ہیں جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے اس ذمہ داری سے ہم مبارا نہیں ہو سکتے ہیں ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں ہم رٹ آف دہ سٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری بلوچستان کے لوگوں نے ہم کو دیئے اس نمائندہ ہال نے ہم کو دیئے تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبارا ہو جائیں بالکل بھی نہیں ہوں گے جہاں جہاں وائلنس ہوگا ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے ہم موقع فرام کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے لیکن رٹ آف دہ سٹیٹ یا قانون کی بحالی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا جنابی سپیکر اس آگسٹ ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی عونرابل میمبرز ہیں ایوری ون اف دیم is like brothers and sisters to me یہ صرف میں وزیراعلا نہیں ہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے وزیراعلا ہوں گے اور ان کی عزت احترام اور تقریم میں کسی قسم کی کتائی برداشت نہیں کی جائے گی کسی قسم کی وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے کوئی باہر سے آکے ٹھیک نہیں کرے گا اگر نوکریہ آج بک رہی تھی اگر نوکریہ آج بکیں گی یا کل بکیں گی تو ذمہ دار لاہور میں بیٹھا کوئی شخص نہیں ہے ذمہ دار میں ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں اس آگسٹ ہاؤس کو کہ آج کے بعد بلوچستان میں کوئی نوکری بکے گی نہیں ہم ہم ان نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکریہ دیں گے جو نوکریہ آئے گی انشاءاللہ میرٹ پہ ملے گی یہ جو بکنے کا سلسلہ تھا یہ آج کے بعد سے وہ لوگ سن لیں وہ لوگ سن لیں جنہوں نے یہ نوکریہ بیچی ہیں آج کے بعد اس گھنونے دھندے میں نہ شامل ہوں اگر اس دھندے میں شامل ہوں گے تو یہ آگسٹ ہاؤس ہر میمبر ان کا گریبان پکڑے گا حکومت ان کا گریبان پکڑے گی کانون ان کا گریبان پکڑے گی ہم کسی کو میرٹ پہ عمالی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں جناب سپیکر وقت کی کمی کے باعث آخر میں ایک بار پھر اپوزیشن کے دوست مصبت اپوزیشن کو ہم ویلکم کریں گے ہم ہمیشہ ہی ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپوزیشن اور ٹریری بنچز کو ساتھ لے کے چلیں بلوچستان اب متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کی سیاست کا کہ جس طرح کی سیاست میں عدب تہذیب اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسگری کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پولیسی پہ ڈسگری کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام جو ہماری روایات ہے ایک دوسرے کا عدب اس کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے میں ٹریری بنچز سے بھی گزارش کرتا رہا ہوں گا اور اپوزیشن کے بنچز سے بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ روایتوں کا امین صوبہ ہے یہ اسمبلی روایتوں کا امین اسمبلی ہے ہم اپنی روایتوں کو کبھی نہیں بھولیں گے کسی صورت انشاءاللہ تعالی نہیں بھولیں گے جناب سپیکر آخر میں ایک بار پھر میں بلوچستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوئے میں دن رات محنت کروں گا میری ٹیم دن رات محنت کرے گی اور ہم اٹھارہ گھنٹے کام پہ یقین رکھتے ہیں ہم سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کریں گے اور آپ ہمیں صرف کوئٹا میں نہیں دیکھیں گے بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں دیکھیں گے بلوچستان کے دور دراز زلوں میں دیکھیں گے ڈیویزنل ہیڈکوارٹرز میں دیکھیں گے اور ہر اس دردمند بلوچستانی کے پاس ہمیں پائیں گے جو ہماری ہمبل کیپسٹی ہوگی ہم اس کا ایشو ریزولف کرنے کے لیے اس کی ڈیلیز پہ انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور یہ نمائندہ آگست ہاؤس جتنے میمبرز آنربل میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس گورننٹس کو امپروف کریں اس گورننٹس کی وجہ سے ہمارے لیے باعث بدنامی ہے اب ایٹین تھ ہمینٹمنٹ کے بعد ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو مرد الزام ٹھہرائیں کہ ہمارے مسائل وفاق کے ساتھ جناب سپیکر وفاق کے ساتھ ہمارے مسائل ضرور ہیں لیکن ہم وہ ہیلتی ڈپیٹ کے ذریعے اس مسائل کوئل کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایک مضبوط آقائی بنیں گے اس وفاق پاکستان کی مضبوط آقائی بن کے وفاق کے ساتھ ہمارے بجلی کے مسائل ہیں آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان اگری اکنومک زیادہ تر اس کی اکنومکس ساری اگری کلچر پر بیسٹ ہے اور وہ بجلی کے بغیر ناممکن ہے جب ہمیں بجلی نہیں ملے گی چار گھنٹے بھی بجلی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا ہمارا زمیندار ہم نے یہ ایشوز اٹھانے ہیں گیس کے ایشوز آج صبح میں نواب صاحب کے ساتھ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ آج اس مائنس ٹیمپریچر میں اگر ہمارے بلوچستان سے گیس نکلے گی اور ہمارا چولا جو ہے وہ گیس کے بغیر ہوگا ہم اپروپرییٹ فورمز پہ بلوچستان کی وائز بنیں گے بلوچستان کے حقوق کی وائز بنیں گے اور مرکزی حکومت کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے مرکزی حکومت کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو انشاءاللہ تعالی پریوریٹی کے بیسز پہ حل کریں گے اس میں کچھی کنال کا رپیئر ہے ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے بجلی کے مسائل ہیں گیس کے مسائل ہیں سو انڈ سو ان انشاءاللہ تعالی تمام لوگ جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں دوست بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں بہنیں بیٹھیں میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس بلوچستان کی تقدیر بدلنے میں ساتھ دیں ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا پاکستان ہمیشہ زندہ باد جیئے بھٹو سیریعالہ بلوچستان سفراز بکٹی اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو جو کچھ ملنا ہے وہ پارلیمنٹ سے ملنا ہے کوئی دہشتگردی کا راستہ نہیں چھوڑے گا تو اقان اپنا راستہ لے گا سب سے بڑا چیلنج گورننس دوسرا دہشتگردی اور تیسٹ آموہ سمیاتی تبدیلی کا ہے بلوچستان کے دو دراز علاقوں میں بھی کام کریں گے اور لاہور سے آپ کو خبر دیں گے پی ٹی آئی احتجاجی ریلی کی قیادت کرنے والے میاں شہزاد فاروق گرفتار کر لیے گئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنما حافظ زشان متعدد کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے بتائیے گا جی بلکو پاکسن تحریک انصاف کی جانت سے جا آج آٹھ پروی کے انتخابی تاملی کے خلاف احتجاج کی کال دی ہوئی تھی جسے احتجاج کی کال کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر پاکسن تحریک انصاف پر جو کارکنان ہے وہ پہنچنا شروع ہوئے ان کارکنان نے انہی ایک سو انیس سے انہی ایک سو انیس سے جو پاکسن تحریک انصاف کے امید دوار تھے میاں شہزاد فاروق وہ پہنچے میاں شہزاد فاروق نے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کے ساتھ انتخابی مقابلہ کیا تھا جب پلس کے ساتھ پی پی ایک سو انچاس سے پی پی ایک سو انچاس سے حافظ بیشار نشید بھی یہاں پہنچے متضبط کارکنوں کے ساتھ جیسے یہ کارکن لاہور آئیکور کے گیٹ کے باہر پہنچے تو پلس سے ان سے ٹریک ڈاؤن کر دیا پلس ٹریک ڈاؤن کے نتیجے میں تقریباً چھے کے قریب کارکنوں کو حراست دلینے کے بعد نامعلوم مقابل منتقل کر دیا گیا ہے حراست میں لیے جانے والے افراد میں میاں شہزاد فاروق ہے جبکہ ان کے ساتھ ساتھ حافظ بیشار نشید ہے اور اس وقت بھی لاہور آئیکور کے باہر ایک اور کارکن جو کہ باستن بری کے اضاف کے کارکن ہے انہیں یہاں سے حراست میں لیا دیا ہے میاں شہزاد فاروق کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے وزارت عظمہ کے انتخاب کے لیے اتحادی جماعتوں کے امیدوار شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جماع کروا دیے گئے ہیں سنی اتحاد تحریک کی جانب سے نامزد امیدوار عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی بھی جماع کرا دیے گئے ہیں جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانے گے بتائیے گا ممبر قومی سمیلی محمد شہباز شریف اور عمر ایوب خان کے وزارت عظمہ کے کاغذات نامزدگی جماع کرا دیے گئے ہیں مخصوص جو وقت تھا وہ دو بجے تھا اور اس کے بعد اب کاغذات نامزدگی کی سپروٹنی کا عمل جاری ہے محمد شہباز شریف کے لیے آخر جبکہ عمر ایوب کے لیے چار کاغذات نامزدگی جماع کرائے گئے ہیں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی جماع کرانے والوں میں ممبر قومی سمیلی خای عاصف سید فرشید شاہ احسن اقبال سردار محمد یوسو اتا تارڑ تارک بشیر چیمہ حنیف عباسی اور سینیٹر عساق دارس موقع پر موجود تھے جبکہ عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی جماع کرانے والوں میں سابق سپیکر قومی سمیلی حسد کیسر ملک محمد آمیر ڈوگر علی محمد خان درستر گوھر خان شامل تھے بزارت عظمہ کے کاغذات نامزدگی سیکٹری جنرل قومی اسمیلی طاہر حسین نے وصول کیے ہیں اس وقت سکروٹنی کا عمل جاری ہے اور جو ممکنہ امیدواران ہوں گے ان کی جو حتمی فیرست ہے وہ تین بجے شائع کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے احوان میں لوٹا لوٹا کہنے والوں میں خود سارے لوٹے ہیں لیگی رہنما خواج آصف کہتے ہیں سب سے بڑی لوٹا جماعت سنی اتحاد کانسل ہے جس نے اقتدار کی خاتے شراک چھوڑ دی شہباز شریف نے بھائی سے وفا کی اس لیے وہ دوسری بار وزیراعظم بنے جا رہے ہیں لوٹا کہہ رہے تھے ساری لوٹوں بھی براد جو ہے اور دکھیوی سی تکھی ساری دکھیوی سی اس کا نام سنیت آدھ ہے کہ آپ اپنی ایک فارٹی کو چھوڑ کے اپنے نام بھی دیں گے اقتدار کے لیے اور اقتدار کی حوث کے لیے لوگ اپنی شنافت اور اپنا نام بھی دیں گے شباز شریف جو ہے دونتوارا جو ہے میری آزم بنے گا وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں اتنی طرح آفر ہوئیں گے سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے محمود اچکزئی کی نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں پیپلز پانٹی کے رہنما خرشید شاہ کہتے ہیں ایک تماشا لگا ہوا ہے ماضی میں بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے اور آج انہیں نامزد کر دیا انشاءاللہ مولانا پزل الرحمان صدارتی ایریکشن میں ووٹ دیں گے محمود اچکزئی کے لیے جو الفاظ ہے سر مولانا فزل الرحمان آپ کو صدارتی دخواب کے لیے صدر زرداری صاحب کو ووٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش ہے ایم کی ایم کی تحفظات آپ دور کر رہے ہیں یا محمود خان اچکزئی کی نامزدگی بلچستان کے لیے مصبت پیغام ہے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں جو بھی پارٹیاں ہمارا ساتھ دیں گی ہم مل کر پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے لون لیگ اور دیگر کمزور سیٹوں پر بیٹھے ہیں اس سمبلی میں چمچوں کا کلیکشن ہے جو ٹوٹ جائے گا اچکزئی صاحب ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے یہ بلچستان کے لیے ایک بہت پوزیٹیو میسیج ہے یہ میسیج ہم لوگ دنیا کو دینا چاہتے ہیں تم وامی پارٹی اور ہمارے باقی ساتھی ایم ڈا بیو ایم سنیے اتحاد جو پارٹیاں ہمارے ساتھ ملیں گی اس کافلے میں ہم لوگوں نے پاکستان کو قلن ترین سطحوں پر پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ گھز بیٹی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے یہاں پہ آئے ہیں فارم سن تالیس کے ذریعے اور جو کہ ایک کمزور سیٹوں پہ بیٹھی ہیں اسٹی مینڈیٹ یہاں پہ آپ کے ساتھ میں موجود ہے یہ طرف آپ کا ایک کلیکشن ہے کڑچوں چمچوں کا جو کہ کسی بھی ٹائم ٹوتے گا محمود خان اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے پی ٹی آئی سننی تحریک اور اتحادی سپورٹ کریں گے اسد قیسر کہتے ہیں گرینڈ آلائنز کی طرف جا رہے ہیں ملک بھر میں تمام ہم خیال جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی جو نامینیشن ہے اس میں تحریکن صاحب اور سنی تحریک کی بمیاری مقصد یہ ہے کہ ہم پوری بلکستان کے عوام کو مسیج دے کہ انشاءاللہ تعالی جو بلکستان کی مسائل ہیں جو ٹی چوزے جو آپ کی کنسنز ہیں ہم جو انا آپ کے ساتھ کرے ہیں ہم ایک گرینڈ آلائنز کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم تمام اس کا قوت کو اکٹھا کریں گے ہم ملک میں قانون کبرا نہیں چاہتے ہیں ہم پوری ملک میں جو انا حلف لینے کے بعد پہلا کام عوام کو ریلیف دینا ہے رمضان کی آمد پر صوبے کے نو لاکھ مستقف رات کو دس ہزار روپے کیش دیے جائیں گے وزیرعالہ علی امین گناپور کا کہنا ہے شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے احساس پروگرام سے ڈیٹا اکھٹا کیا جائے گا بیورو چیف پشاور زیاو الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے بتائیے گا اے ایر وائی نیوز سے ٹیلیفونک گفتگو کی ہے آج جب وہ حلف لینے کے لیے جا رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حلف لینے کے بعد پہلا کام جوہد عوام کو ریلیف دینا ہے اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ نو لاکھ مستحق افراد کو دس ہزار روپے کیش دیے جائیں گے تاکہ رمضان کے آمد کے موقع پر وہ اپنے گھر کی کچن کے لیے خریداری کر سکے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو عوام کو مشکلات ہو رہی ہیں رمضان میں جس میں مہنگائی ہے جس میں شہر خردنوش کی چیزوں میں کمتوں میں جو بڑھا ہو آ جاتا ہے تو اس کو بھی رکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اس کے علاوہ صبح میں بہت بڑے پیمانے پر ریفانس بھی لے کر آ رہے ہیں اور کرپشن اور بدوانی کی خاتنے کے لیے بھی مہارین کی خدمت حاصل کریں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن جو کر رہے ہیں ان کے ذرائع کو رکنا ہے اس کے علاوہ تمام سرکاری ملازمین کو اعتماد میں لے کر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام اقدامات اٹھائیں گے تاکہ ایک معاشرے کو اور صبح کو ایک کرپشن فری محول نظر آئے اس کے علاوہ پہلے ایک ماہ کے پالیسوں میں عوام کی بہتری کے لیے ایک ایسی پالیسیں بنائیں گے جس میں عوام ایک بہتر حکمرانی دیکھ سکے اور ان کو اس کی تصویر نظر آئے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن خاتنے کے لیے ہم عوام کی بھی خدمت حاصل کریں عوام کی مدد ضروری ہے اور اس کے بغیر کرپشن ختم نہیں ہو سکتی جبکہ منشیات اور جرائم جرائم کی بہکنی کے لیے بھی پالیسیز زیرے غور ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ عوام کی خدمت کے لیے دن رات میند کر سکے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے صرف اراز بکٹی کا بیلا مقابلہ وزیرعالہ بلوچستان بننا خوشائند ہے رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے میں پیپلز پارٹی کے وزیرعالہ اور وفاق میں صدع زرداری ہوں گے تو صوبے کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی سندھ کے واحد بلوچستان میں بہت تبدیلی آئے گی اور عوام کی مسائل سندھ کے واحد بلدیاتی حکومت ہے جو با اختیار ہیں ایمکی ایم کا نون لیگ سے مطالبہ پنجاب کے حوالے سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں بلدیاتی حکومت نہیں ہے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے اگر بلدیاتی نظام میں مزید بہتر ہی لانی ہوگی تو پیپلز پارٹی کی حکومت خود لائے گی ہماری لوکل گورنمنٹ واحد لوکل گورنمنٹ ہے جو ایمپاورڈ ہے میرا خیال ہے وہ مسئلہ پنجاب کا ہوگا اس کے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ہے ہی نہیں اور ایمکی ایم نے پنجاب میں پیم ایلن کو کرنے کے لیے کہا اس میں اگر کوئی بہتر ہی کرنی ہوگی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت کریں کسی اور کے دول لے گیا تو ادھر ممبری کوئی ہے ایمکے ساتھ ہماری پہلے بھی اچھے تعلقات رہیں آگے چل کے بھی ہم ایک ورکنگ ریلیشنشپ ضرور رکھنا چاہیں گے ہم کوپریٹ کریں وہ ہم سے کوپریٹ کریں آسیوری زرداری صاحب دوبارہ اس ملک کے صدر متفق ہو جائیں گے زرداری صاحب کے لیے بھی ہمارے کے پاس جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مصید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے لیکھتے رہیے اے آر بائی نیز مصید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آج کچھ بدلہ بدلہ سا ہے پہلے بھی ہم کرتے تھے اس مٹی سے پیار آج دل سے کر رہے ہیں اس پیار کا اظہار مصید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے